ہیلو فرینز اسلام علیکم ویلکم تو ما یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ جھٹ پر تیار ہوتی ہے اور ویڈیو کا آپ اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج میں کیا بنا رہی ہوں تو میں نے یہ چکن لیا ہے بون لیس تقریباً ایک کیجی اور اس کو چھوٹے ٹو پیسز میں میں نے کٹ لیا ہے اس کے اندر اب میں ڈالوں گی جنجر گالی کا پیسٹ جو کہ ایک چھوٹے میں ڈال رہی ہوں اس کے بعد میرے پاس یہ چر پانچ ہری مرچیں ہیں ان کو بے موٹا موٹا کٹ لوں گی اور اس کے بعد اس کو بھی چکن کے ساتھ شامل کر لیں گے اور یہ میرے پاس دھنیا ہے جو کہ میں نے فریز کر لیا تھا تو اس کو بھی اس میں شامل کر لیتی ہیں اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے سارے مسالے سالے جو میں ڈال رہی ہوں اس میں ہے نمک لال مرچ حلدی سوکہ پیساوہ دھنیا اور گرم مسالہ مسالے میں نے اس میں سارے شامل کر لیے ہیں اور اس کے بعد اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی تاکہ جو یہ سارے مسالے ہیں وہ چکن میں اچھی طرح سے ایبزاوب ہو جائیں اور اس کے بعد میں ایک اور مسالہ اس میں ڈالوں گی جو کہ ہے ٹکا مسالہ تو ٹکا مسالہ میں نے تقیباً دو چمچ اس میں ڈالا ہے اور اس کے بعد اس کو اس طرح مکس کر کے میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تو آدھے گھنٹے گھزر چکا ہے اور چکن اچھی طرح سے مہرینٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو چوپر میں ڈال کے اچھی طرح سے پیس لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کیمے کی شکل میں آ گیا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے تو اب جو نیکس ٹیپ ہے اس میں میں نے بلیڈ کے تین پیس لینے کوئی سی بھی سادھی بلیڈ آپ لے سکتے ہیں تو اس کو بھی میں چوپر میں ڈال لوں گی اور اچھی طرح سے پیس لوں گی اور اس کو اچھی طرح سے پیس لیں کے بعد میں یہ بھی اس میرینیٹڈ چکن میں ڈال دوں گی جو کہ میں نے ابھی بیزا ہے تو اس کو اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب میں اس میں ڈالوں گی ایک انڈا تو ایک انڈا مکس کرنے کے بعد اب میں اس کو ہاتھوں کی مزے سے اچھی طرح سے مکس کروں گی اور اس کے چھوٹے چھوٹے ڈونٹ بنا لوں گی اور اس کے بعد اس کے اوپر کرمز لکھا کے اس کو فرائے کریں گے تو ڈونٹ کے اوپر کرمز لگانے والی ویڈیو جو ہے وہ میں نے مکس کر دی ہے تو اس کے بعد آپ اس کو ہلکی آنچ پر فرائی کریں گے اور یہ اس طرح کے لورٹ بن جائیں گے آپ افتاری میں سرف کر سکتے ہیں یا پھر آپ سنیکس کے طور پر سے لے سکتے ہیں اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو نائک کیجئے گا اور میں چینل کو سکرائی کیجئے گا اللہ حافظ